جو فیصلہ ہوا کل آیا زائرہ کے اس کے بعد اب اس زلزلے کے بعد سے آفٹر شاکس ہیں تو یہ جو آفٹر شاکس ہیں آج حکمران اتحاد فیصلہ کرے گا عمل درامت کا لگتا ایسے ہے کہ عمل درامت شاید نہیں ہو پائے گا جو کہ میں نے بلاول صاحب کی اسی لیے بات سنوائی اور مریم بی بی گی تو کیا ہوگا پھر بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی فورس ہی کر رہے ہیں کہ اتنا سموتلی کام نہیں چلے گا عمل درامت نظر ہوتا نہیں آ رہا اسی لیے بار کونسل نے پروسیڈنگز کے دوران اور پروسیڈنگز سے پہلے فل بینچ کی بات کی تھی دیکھیں اس وقت بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی کے دوست اس کو کیوں غلط رنگ دیتے رہے ان کی بھی بہتری کیلئے تھا دیکھیں ملک کا کوئی اس پرپوزیشن میں کوئی وہ نہیں ہے اعتراض کہ حل انتخابات ہیں اور ہونے چاہیے آئین کی ریکوئرمنٹ ہے کہ نائٹی ڈیز میں ہونے چاہیے اس میں کوئی کیا بے کل اب معاملات جب عدالت میں آئے ایک پولیٹیکل کیس تھا کانسٹیوشنل میٹر تھا اور ہم فورسی کر رہے تھے کہ یہ گربڑ ہوگی اور آج وہ ہو رہی ہے درمیان میں بھی جب دو ججے سہبان نے ایک ایک کر کے ریکیوز کیا بینچ سے اس وقت بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا ہے شاید فل بینچ بنے اور یہ ختم ہو دیکھیں ابھی بھی میں بطور سٹوڈنٹ آف لاؤ یہ بات کر رہا ہوں کہ دس تاریخ کے بعد پھر سپریم کورٹ میں میدان سجے گا پھر آپ کے کیمرے وہاں کھڑے ہوں گے ملکی قیادت وہاں آئے گی وقلاب بھی وہاں آئیں گے اور علمی قانونی اور آئینی بیسے ہوں گی کیونکہ دس اپریل جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے جو نظر آ رہا ہے مجھے اور دیکھیں ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی سوچ لیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آفر آنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں ٹویٹ پہ نہیں کیونکہ ٹویٹ پہ ان کی آفر آ چکی ہے خان صاحب نے کہا فل کورٹ کا یہ چیزیں ٹویٹ پہ نہیں ہوتی یہ ٹویٹ یہ اس طرح ہوتی ہے کہ علی زفر صاحب پرنسیپل آئیڈوائزر ہے لیگل حوالے سے عمران خان وہ اٹھ کے کہیں جی کہ ٹھیک ہے صاحب ہمارے چیئرمنٹ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اجازت دے دی آپ فل کورٹ بنائیں ادھر سے حکومتی ادھاد یہی مطالبہ کر رہے ہیں بار کونسل یہی مطالبہ کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی نہیں مانتے تو پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ تنازہ اسی طرح چلے گا